میرے خاندان وہیں ہے آپ کا خاندان سارا وہاں پہ ہے بس ہمیں وہاں دیلی میں ہے شکارپور میں ہے بمبئی میں ہیں سارے تو مجھے بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں 120 رپے کلو گھی ہے اور یہاں پر کتنے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کتنے سستہ ہے چینی سستی ہے آٹا سستہ ہے ہر چیز سستی ہے بہت دل کی ہے انڈیا جانے کا وہاں پہ پھرنے کا ان کے ویڈیوز دیکھے دل کرتا ہے کہ ہم بھی وہاں جائیں لیکن جائرہ ہماری وہاں پہ وہ کروس ہی نہیں کرنے دیتے ہمیں اسی لئے وہاں نا ویزا سٹیم کرتے ہیں جذبے سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ساری جونسیانا ساری ہے میرے خیال سے ساری جونسیانا اس طرف یہ بکار باتیں ہیں جو انا ایک عوام کو لولی بوب دیا جاتا ہے کہ ہم جذبے سے یہ کر دیں گے یہ بابری مسجد کا جوانا انہوں نے غصہ نکالا تھا جہم مندر کو جب شہید کیا تھا مجھے اس وقت اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ بابری مسجد کا سانیا ہوا تو شیشی مندر شالمی چونک والا وہ ڈیمیز کیا گیا سبی کو بتایا کہ بھارت میں ہر ایک کو ایک کوئی رائٹ ملتے ہیں نون مسلم یا مسلم ہوکھے سبی کو دستو بتا دیں کہ پاکستان کی پوری فیملی جو ہے بھارت میرا رہی ہے لوگ بتاتے ہیں پاکستان کی یہاں پر جتنا ہم کو حقوق ملتے ہیں ہندو کو ملتے ہیں سب دیکھنے بعد پاکستانی پبلک کیا بولتے ہیں اس ویڈیو میں پاکستانی ملاؤں اور پاکستانی فیملی کی بارے میں دیکھیں گے کہ پاکستان کی لوگ کیا دیکھتے ہیں بھارت کی مسلمانوں کی بارے میں سبی کو بتایا کہ پاکستانیوں کا یہ لگتا ہے کہ بھارتیں ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو جلما کرتے ہیں دیکھتے تو تو پاکستانیوں کی رائے کیا لگتا ہے مہنگائی کہاں پر زیادہ پاکستان میں ہے یا پھر ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں مہنگائی زیادہ سب سے زیادہ پاکستان میں کیا لگتا کہ پاکستان میں کیوں مہنگائی بہت زیادہ ہے ادھر غریب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تو غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے گیس بہت زیادہ مہنگی ہے گیس آتی نہیں ہے اوٹبل اتنے زیادہ آ جاتے ہیں بجلی ویسے ہی نہیں ہے تو یہ ملک کے حالات ٹھیک کرنے چاہیے پانچ سے دس کلو گیس ہمارے پڑوسی ملک کے نریندر موجی کے قومت میں مہا کے لوگوں کو فری دی جاتی ہے راشن کارڈ بنے ہوئے کیا لگتا ہے کہ کیا یہاں پر بھی اس طرح کی سہولیات پاکستان کے گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے کیسے دیکھتے ہیں اگر بات کریں کہ خوشحال کوہاں کے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں پھر ہندوستان کے لوگ ہیں کیا کہیں گے بلکل پاکستان کے ان کو بھی کم کرنی چاہیے جیسے وہ اپنے بندہ زیادہ پاکستانی ہے جی وہ تو ہے لیکن پھر بھی پریشان زیادہ پاکستانی ہے پاکستان انڈیا کی کبھی بنتی نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا آگے جو حالات چال رہے ہیں کبھی بنے گی بھی اپنے لگتا ہے حالات نہیں بنے لیکن بننے چاہیے دوستی ہونی چاہیے ہاں میرے حساب سے بننے چاہیے کیونکہ ہماری فورن پالیسی بہت افیکٹ ہوتی ہے ہمارے اپنے ملکی اکانومی ان کے ملکی اکانومی کو اتنا فرق نہیں بڑھتا کیونکہ وہ ایک ویل اسٹاربش کنٹری ہے لیکن ہماری کنٹری جو ہے وہ جیسے آپ کے سامنے اکانومی بھی ڈاؤن ہے اور اگر ہم انہی سے تعلق نہیں رکھیں گے وہ ایک پاورفل کنٹری ہے جیسے امریکہ رشیا تقریب ان انڈیا بھی ان کے آس پاس ہی آتی ہے لیکن پاورفل کنٹری ہے اور اکانومی بھی ڈاؤن ہے ہم ان سے بہتر تعلق کریں گے تو ہماری اپنی فورن پالیسی بہتر ہوگی یہ بابری مسجد کا جوانہ انہوں نے غصہ نکالا تھا جیم مندر کو جب شہید کیا تھا مجھے اس وقت اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ بابری مسجد کا سانیا ہوا تو شیشی مندر شالمی چونک والا وہ ڈیمیز کیا گیا یہ جیم مندر شہید کیا گیا تو ہم مندر ٹا دے مسجد ٹا دے جو کچھ ٹینڈا بلیا کسے دا دل نہ ٹامی کیونکہ میرے خاندان وہی ہے آپ کا خاندان سہارا وہاں پہ ہے بس ہمیں وہاں دیلی میں ہے شکارپور میں ہے بمبئی میں ہیں سارے مجھے بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں 120 رپے کلو گھی ہے اور یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کتنی سستہ ہے چینی سستی ہے آٹا سستہ ہے ہر چیز سستی ہے اور یہاں پر کتنے کیجی مل رہا گی یہاں چھے سو پانسو آٹا وہاں پر کتنا ہے کلو بات چیت ہوتی ہے پنتالیس پنتالیس کا ہے اور یہاں پر یہاں سے تو بہت ہی چودہ روپے دس کلو تو آٹا چودہ سو کو ملے گا جو ہے وہاں دوزار کاملر ہے بڑا تو مگر بہت ہاں تو بہت ہاں یہ وہاں انڈیا میں بہت ہم وہاں پر کیوں سستی یہاں پر بھی تو ہونی چاہیے یہاں پر بھی وہی حکمران ہو در بھی حکمران ہے بس یہ مسلمانوں کے فرق ہے اب جس آپ انڈیا کی بات کر رہی ہیں آپ انڈیا کی کونڈمی کا بتا ہے آپ کو انڈیا کی کونڈمی کتنی ہے بلکل ففت نمبر کونڈمی ہے اور ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ کیسے ڈیزرب کرتی ہیں کہ ہمارے ایسے ملک میں ہماری جونس ہے ہمارا ایکٹری اچھا اچھا ہو پہلے یہاں پہ جو لوگوں کو بھوکے لالے پڑے ہیں وہ تو پوڑے ہوں یہ باقی چیزیں بعد میں ہیں ایک بندر بنوایا ہے رام بندر اس کا ڈیزائن اور آرکیٹیکچر اتنا پسند آیا کہ امریکہ نے بولا ہے کہ اس کا ریپلی کا بڑے سائز میں بنوا کے شپ کر دیا جائے دیکھیں جو وہاں کی انجینئر ہے آرکیٹیکچر ہے ایک حساب سے انٹرنیشنل لیول پہ ان کو کتنا اونر کیا جا رہے ہیں کہ ایسی چیزیں بن رہی ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس کے ریپلی کاز دیکھیں یا پھر بنائیں اب آپ نے انجینئرنگ اور ایکٹری اچھا کی بات کیا تو میں آپ کو یہی بتایا دیں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ جو سیف ہے نا مسلم وہ انڈیا کے اندر ہے ایون انہوں نے کہا ہے کہ جو لکجری لائف استعمال کر رہے ہیں لکجری لائف کو ویل مطلب اپنے آپ کو گروم کر رہے ہیں وہ انڈیا کے اندر ہی مسلمان کر رہے ہیں دنیا میں کوئی مسلمان ایسے نہیں رہ رہا جسنا انڈیا میں رہ رہا ہے آپ مانتی ہیں میں اس لئے مانتی ہوں کہ پاکستان کے ایک تو حالات ٹھیک نہیں ہے انڈیا بہت well established country ہے اور وہ مسلمانوں کو as a minority نہیں دیکھتے میرے حساب سے اور equal rights دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ Christians, Muslims, Christians, Hindus سب کو minority کی طرح دیکھتے ہیں لیکن مسلم اگر quantity میں زیادہ ہیں population میں زیادہ ہیں اور وہاں پہ کم ہے مجھے لگتا ہے وہاں پہ کم ہے اس لئے ہر کسی کو بہتر لکجری لائف افورٹ کرنے کی بہت دل کی ہے انڈیا جانے کا وہاں پہ پھرنے کا ان کے ویڈیوز دیکھے دل کرتا ہے کہ ہم بھی وہاں جائیں لیکن جاہر ہے ہماری وہاں پہ وہ کروس ہی نہیں کرنے دیتے ہیں اس لئے وہاں ناویزا سٹیم کرتے ہیں جذبے سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ساری جونسیانا ساری ہے میرے خیال سے ساری جونسیانا اس صرف یہ بکار باتیں ہیں جو ایک عوام کو لولی بوپ دیا جاتا ہے کہ جذبے سے یہ کر دیں گے جذبے سے کچھ بھی نہیں ہوتا میند سے ہوتا ہے ہر چیز جونسی ہے دیکھیں نا میری باس نے اب آج اکل جو ترقی آفتہ ملک ہیں ٹھیک ہے یہاں پھر جو جن کی ایک ایک اچھی ہے سب کو جو کچھ ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہ کوئی مطلب کہ آج اکل کون سا ایسا ملک ہے جو مسلمان ملک ہے جن میں بہت جذبہ ایمان نہیں ہے اور وہ بہت ترقی آفتہ ہیں ایسے ہی نہیں ہوتا گلف کنٹریز تو بہت امیر ہے سعودی کی مثال دیکھ لیں یوے ہی کی مثال دیکھیں ایران بھی ہم سے اچھا ہے بہرین دیکھ لیں قویت دیکھ لیں کتنی زیادہ کمیڈل اس تو بہت امیر ہے دیکھیں جی خالی میری بارے جو اپنے گلف کنٹریز کی بات کی ہے ٹھیک ہے گلف کنٹریز کے پاس اپنا کوئی ڈیفنس ہے اپنا کچھ ہے کہ وہ اتنا ہے کہ کسی کو للکار سکیں یا کسی کو جواب دے سنگیں اتنی ان میں جورت نہیں ہے ہندووں کی اور مسلمانوں کی آپس میں نہیں ہوتی گائی سے آپ دیکھ سکتے ہیں جشمدید کا واہ ان کے رشتار انڈیا میں رہتے ہیں تو یہاں پر جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر تو مسلمانوں کے ساتھ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بھی وہیں آدم مہنگا نہیں اب یہیں ہیں کہ وہ انڈیا بلاتے ہیں انڈیا کو ہر ملک سپورٹ کرتا ہے ہمیں کو اس سپورٹ نہیں ہم نے آج تک آپ نے کبھی سپور ہے پاکستان فرنٹ لائن پہ آیا یوں نہیں سپورٹ کیا جاتا ہمیں ہم نائنٹی سکسٹریز کی بات کریں دوبائی ہمارا تھا سعودی ہمارا تھا سبیر مل بیڈی ایم دیکھا پاکستانی فیملی کی رائے کہ کس پرکار سے انہاں کے جو فیملی انہیں پتا ہے کہ بھارتی مسلمان جو ہیں کہ انہاں سے سورسٹھی تھے بھارت میں ان کی جو باتچیت ہوتی رہتی ہے کیونکہ جب سپورٹ ہوتا بھارت اور پاکستان تو کچھ مسلم یا اور کچھ مسلم جو کہ بھارت میں بھی رہ گئے تھے پھر اس دیدار کے ناتے وہاں کی باتچیت ہوتی رہتی ہے پاکستان اور بھارت کی بیچ میں مسلمان ہیں سبی پتا ہوا کہ انہیں کسی بھی بھارکار کا دباؤ نہیں دیا جاتا ہے سرکار کی دوارہ نہ وہاں کی پبلک کی دوارہ کم ایسے کر رہو نماز نت پڑھو اس سب جو کہ پاکستان کی جو فائملی ریلیشن ان کو بتاتے رہتے وہ اس سب ویڈیو میں دیکھا کہ کس پرکار سے بتاتایا کہ بھارت جو ہمارے ریلیشن کے لوگ ہیں وہ کس پرکار سے جندگی بھارت میں جی رہے ہیں ہر ایک پرڈکٹ جو کہ ان کو سستہ مل رہا ہے وہاں پر راسن فریقہ مل رہا ہے بلی فریقہ مل رہا ہے پانی فریقہ مل رہا ہے پاکستانیوں کو کوئی بھی ایسی صبح ان کی گورنمنٹ نہیں پروائیڈ کرتی ہے کیونکہ ایک جال میں پھاسا جاتا ہے کہ ہندو مسلم جو آپس میں لڑتے رہیں گے کارج جو کہ سب کتابا کی ایسو ورام کی جندگی جو کہ فوریڈ میں بہار لندن میں ایسو ورام کی جندگی کر رہے ہوں گے اور ان کو آپس میں لڑایا دیا جاتا ہے پاکستانیوں کو سب کتابا کی مدرسہ میں پڑھ کر آتے ہیں مدرسہ میں ایس سب پڑھائی جاتا ہے کہ ہمارے مجھے میں ہندو لوگ نہیں آتے ہیں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے آپ کو اسے کیا کا نیا کمیل سے جب باتانا ملتے تو کوئی نیرکس موڈے بھی